توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی بلاخر گرفتار ہو گئے ایک لاکھ جرمانہ اور پانچ سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ڈسٹرک اینڈ سیشن کور اسلام آباد نے تیس صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا سابق وزیراعظم کو لاہور سے گرفتار کر کے سخت سیکیورٹی حصار میں اٹک چیل منتقل کر دیا گیا توشہ خانہ فوجداری کیس اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کور کا بڑا فیصل عدالتی حکم پر چیئرمن پاکستان طریق انصاف کو کردستار کر لیا گیا تفصیلی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے دسمبر 2022 میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 166 اور 173 کے تحت شکایت دائر کی شکایت میں ملزم کے خلاف سال 2018 سے 2021 تک اساسوں کی جھوٹی تفصیلات جمع کرانے اور توشہ خانہ تحاف چھپانے کا الزام تھا شکایت میں الزام تھا کہ ملزم نے جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹا بیان جمع کر آیا شکایت کے مطابق ملزم نے دفعہ 166 اور 173 کے تحت کرپ پریکٹیسس کا ارتکاب کیا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ دس مائی 2023 کو ملزم پر فرد جرم آئید کی گئی ملزم کو چارج پڑھ کر سنائے گئے ملزم نے فرد جرم کا کوئی جواب نہ دیا نہ ہی فرد جرم پر دستخط کیے عدالت نے اس تخاصہ کو اپنے گواہ اور شواہت پیش کرنے کا حکم دیا ہائی کورٹ میں درخواست پر چار جولائی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے قابل سماعت ہونے کا معاملہ واپس سیشن عدالت کو بھیجا اور ساتھ حکم دیا کہ سات دنوں میں فریقین کو دوبارہ سن کر سیشن کورٹ فیصلہ کرے عدالت نے 8 جولائی 2023 کو صرف استخاصہ کے وکلہ کو سن کر کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا ملزم 31 جولائی اور یکم اگست 2023 کو عدالت میں پیش ہوئے اور 342 کا بیان ریکارڈ کر آیا ملزم نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ بے گناہ ہیں الزمات درست نہیں یکم اگست کو عدالت نے ملزم سے اپنے دفاع میں گواہن کو دو اگست کو پیش کرنے کا کہا دو اگست کو بریسٹر گوھر پیش ہوئے اور نیجی گواہن کی فریست عدالت میں جمع کرائی الیکشن کمیشن کے وکیل نے گواہن کے کیس سے متعلقہ نہ ہونے کا اعتراض اٹھایا ملزم کے وکلہ نے قابل سماعت ہونے سے متعلق معاملے پر دلائل دیئے نہ ہی ٹرائل میں حتمی دلائل دیئے توشا خانہ فیصلہ میں مزید کہا گیا کہ اس کیس میں ایک سابق وزیراعظم پر کرپشن اور کرپ پریکٹسز کا الزام ہے الیکشن کمیشن کو اساسوں کی درست تفصیلات فراہم کرنا ملزم کا فرض تھا ملزم نے دو ازار اٹھارہ سے دو ازار اکیس کے دوران حاصل کیے گئے توشا خانہ تحایف فارم بی میں ظاہر نہیں کیے سال دوہزار اٹھارہ اور انیس سے متعلق ملزم نے بتایا کہ اس نے تحایف تیس جن سے پہلے ہی فروخت کر دیئے تھے شبایت کی نظر میں ملزم کے خلاف الزمات ثابت ہوتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے سال دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس کے دوران اساسوں کی جھوٹی تفصیلات جمع کرائیں عدالتی حکم پر اسلامباد پولیس لاہور پہنچی جہاں زمان پار سے چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کر دیا جہاں جیل کے باہر پولیس کی نفری بڑھا دی گئی پاکستان تحریک انصاف نے جہاں چیئرمن کی گرفتاری کے خلاف ہر قرونی راستہ اختیار کرنے کا اعلان کیا وہیں مخالفین عدالتی فیصلے پر جشن منا ملکی تاریخ میں ایسا کوئی مجرم نہیں جس کو بار بار حاضری سے استثناء دیا گیا ہو چیئرمن پی ٹی آئی آج سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو گیا ہے فیصلے سے ظاہر ہو گیا چیئرمن پی ٹی آئی صادق اور امین نہیں ہے کمیشن کے گوشواروں میں ظاہر نہ کریں وہ مسٹ ڈیکلریشن کے زمرے میں آتی ہے اور مسٹ ڈیکلریشن کرپشن کے زمرے میں آتی ہے اور اس پر تین سال کی سزا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا ہے تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرائل دو سے تین مہینے کا ٹرائل تھا جس کو گیارہ ماہ چلایا گیا مسٹ ڈیکلریشن ثابت ہوئی توشہ خانہ کے تحائف لیے گئے ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا ان کو بلیک مارکٹ میں فروغ کیا گیا فروغ کر کے جو رقم ملی وہ اپنے اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرائی کچھ کھا گئے اور اس کو بھی پراپرلی ڈیکلیئر نہیں کیا دونہیں ایک قانون ہونا چاہیے کوئی بھی قانون سے بالتن ہی وزیر اطلاع سن شرجیل انام امن کہتے ہیں جس طرح پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے مقدمات کا سامنا کیا چاہتے ہیں ہر شخص قانون کے مطابق اسی طرح پیش ہو ریپورٹ دیکھئے منظر ازویکی دن آرکائب کلاچے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انام امن کا کہنا تھا پیس پارٹی کسی کی گرفتاری پر جشن نہیں مناتی کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ عدالتوں کو اپنے شارع پر نچائے گا عمران خان پر وار کرتے ہوئے بولے یہ وہی عمران خان ہے جو سب کو چور اور ڈاکو کہتا تھا فرشتہ بننے کا جھوٹا نقاب جو اس نے اپنے چہرے پہ اڑا تھا وہ اتر گیا آج عمران خان کے لیے جو فیصلہ آیا ہے یہ وہی عمران خان ہے جو اپنے شاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو کے لبا اور کسی لقب سے بات نہیں کرتا تھا پوری پارٹی کہتی دی کہ جی پیپلز پارٹی نون لیگ سمیت تمام جماعتیں جو ہے وہ ڈاکو ہیں وہ چور ہیں شہر جی لینا میمن کا کہنا تھا آسیف علی زرداری اور فالیہار تالپور کو جھوٹے کیس میں جیل بھیجا گیا چان رات کو جس طریقے سے فالیہار تالپور کا اسپتال سے لے جایا گیا وہ قابل مسمت ہے چیرمن پی ٹی آئی سمجھتا تھا اس نے سب کو خرید لیا چیرمن پی ٹی آئی زمینی فرون ہو گیا تھا اس کے دور میں مہترم آسیف علی زرداری صاحب کو مقدمہ بنایا گیا ان کو جیل میں بھیجا گیا اس کے دور میں مہترمہ فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں بھیجا گیا میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ عمران خان کی بیگم صاحبہ کو یا عمران خان کی بہن کو خدا نہ خواہ سے اس طرح کبھی کوئی بھی حکمت اٹھائے وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ کے شوائد دیئے لیکن پی ٹی آئی چیئرمن کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی پی ٹی آئی چیئرمن کو جب گرفتار کرنے گئے تو پیٹرول بم پولیس پہ پھیکے گئے کیمران سراج عباس کے ساتھ منظر اس وی سچ نیوز کراچی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی ترجمان ڈاکٹر فردوس آشق آوان کہتی ہیں کلین مین اب صادق اور امین نہیں رہے مرشد کی غلط فیصلوں نے لیڈر کو جیل پہنچا دیا اور پی ٹی آئی کو تحس نحس کر دیا یہاں پہ لیں گے شاٹ بریک ساتھ رہی ہے ویلکم بیک مشترکہ مفادات کانسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی پاکستان کی کل آبادی چوبیس کروڑ دس لاکھ تک پہنچ گئی وزیر آزم کی زیر صدرت اجلاس میں طویل بحث کے بعد کانسل متفقہ فیصلے پر پہنچ گئی آن شیرازی کی ریپورٹ نئی مردم شماری پر اختلفات مل بیٹھے تو حل نکل آیا اجلاس میں وزیراعلا سندھ، نگران وزرائعلا سمیت، وفاقی وزراء اور دیگر شریک ہوئے اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج پیش کیے گئے وزارت منصوبہ بندی و ترقی نے ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے بریفنگ دی بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک کی آبادی چوبیس کروڑ دس لاکھ تک پہنچی ہے سلانہ گروت دو اشاریہ پچپن فیصد ہے آبادی کی سب سے زیادہ گروت بلوچستان میں رہی سب سے کم گروت خیبر پختونخواہ میں ریجسٹر ہوئی وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق پنجاب بارہ کروڑ سے زائد آبادی کے ساتھ سب سے بڑا صوبہ ہے جبکہ سندھ میں پانچ کروڑ سے زائد، کیپی کے تین کروڑ سے زائد اور بلوچستان دو کروڑ سے زائد آبادی والے صوبے بن گئے وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ آبادی میں اضافے کی موجودہ رفتار انتہائی پریشان کن ہے ہمارے تمام قومی اداروں اور صوبائی حکومتوں کو آبادی میں اضافے کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدمات کرنے ہوں گے ملک کے محدود وسائل بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے ناکافی ہیں ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے وزیراعظم نظیر طارد کہتے ہیں مجھدر کا مفادات کونسل کے تمام آٹھ حرکان نے مردم شماری کی متفق کا منظوری دی ہے انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا کام ایک سو بیس دن میں ہونا ہے قومی اسمبلی میں تمام صوبوں کی نشستوں کا حصہ وہی رہے گا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپدائی دس ماہ میشت کے حوالے سے ایک چیلنج کا سامنا تھا وزارت خارجہ میشت کی بہتری کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے کراچی کے مسائل پبلک پائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں سنتکاروں کے مسائل پر وزیراعظم سے بات کروں گا سن میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے صوبائی حکومت کوشاں سانگڑ میں سیلاب صدقان کو گھروں کے مالکانہ حقوق کے حوالے سے تقریب کے خطاب میں وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا سانگڑ کے عوام ہمارے دکھ سک کے ساتھی ہیں پیپلز پارٹی سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دے رہی ہے یہاں کے لوگوں نے حمد اور صبر سے سیلاب کی مشکلات کا مخابلہ کیا شدید سیلاب کے دوران پیپلز پارٹی اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہی